نمسکر دوستو سواگت ہماری یوٹیوب چینل ٹو ورلڈ پہ دوستو ایک بار گروہ نانک دیو جی کاسی کے پاس ایک گھاں میں پروچن کر رہے تھے پروچن کے بیچ میں انہوں نے کہا سفلتہ کے لیے پرتیک بکتی کو آساوادی ہونا چاہیے پروچن سماپتھ ہونے کے بعد ایک بھکت نے پوچھا گروہ جی کیا کسی چیز کی آسا کرنا ہی سفلتہ کی کنجی ہے گروہ نانک دیو جی نے کہا نہیں کیول آسا کرنے سے کچھ نہیں ملتا مگر آسا رکھنے والا منوس ہی کرمسیل ہوتا ہے اتنا بتانے پر بھی اس بیکتی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اس نے پوچھا گروہ جی آپ کے گھڑ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سمیں کھیتوں میں گہوں کی کٹائی ہو رہی تھی تیز گرمی پڑ رہی تھی نانک جی نے کہا چلو میرے ساتھ تمہارے پرسن کا جباب وہیں دوں گا نانک دیو جی اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک کھیت میں دو بھائی گیہوں کی کٹائی کر رہے تھے بڑا بھائی تیجی سے کٹائی کرتا ہوا آگے تھا تتھا چھوٹا بھائی پیچھے تھا نانک جی اس آدمی کے ساتھ وہیں آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے دو پر ہو گئی تھی چھوٹا بھائی بولا بھائیہ آج تو پوری کٹائی ہو نہیں پائے گی ابھی بہت باقی ہے کل صبح آ کر کٹ لیں گے بڑے بھائی نے کہا اب زیادہ کہاں بچا ہے دیکھتا نہیں تھوڑا ہی تو رہ گیا ہے ان دو کتاروں کو کٹ لیں گے تو باقی بارے کتارے رہ جائیں گی اتنا تو آرام سے کٹ لیں گے کل پر کیوں ٹالتا ہے بڑے بھائی کی بات سن کر چھوٹا بھائی جوس میں آ گیا اور اس کا ہاتھ بھی تیجی سے چلنے لگا تھوڑی دیر میں پوری فسل کٹ گئی فسل کٹنے کے بعد نانک جی وہاں سے چلنے لگے تو بھکت نے کہا میرے پرشن کا اتر تو سیس ہے نانک جی نے کہا تمہارے پرشن کا جباب تو ان دونوں بھائیوں نے دے دیا جو فسل کٹ رہے تھے بڑا بھائی آساوادی تھا تب ہی تو کٹائی پوری ہوئی بھکت کو اس کے پرسموں کا اتر مل گیا دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو صرف آساوادی ہونا جروری نہیں ہے آساوادی ہونے کے ساتھ ساتھ کرم سل بھی ہونا چاہیے تب ہی ہم جیون میں سفر ہو سکتے ہیں دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں اگر دوستوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک اور ایک سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے مجھے حوصلہ ملتا ہے دھنیواد